قرآن میں ایک آیت ہے وَإِن تَصْبِرُوا مَتَتَّمْ لَا اِذُرُ رُكُمْ قَيْدُونَ شَيَعَ قَيْد کے بانے پر ہوتے ہیں اس کو ہم بتائیں کانسپریسی سازش اس کو یہ بنیں تو اس آیتیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا اندر صبر ہو اور لاکھ اٹر ہو دو چیزیں تو ان کی کانسپریسی کہ سازش تم کو کچھ بھی لقصان نہیں پہنچائی یہاں بھی ہے کچھ بھی لقصان نہیں پہنچائی اس سے کیا ملا کہ لاکھ اف یعنی صبر و تقوی لاکھ کر رہا ہو یہ پرابلم ہے کانسپریسی ہے یہ پرابلم نہیں ہے ان سازش کے ہونا یہ پرابلم نہیں ہے صبر و تقوی کا نہ ہونا یہ پرابلم ہے یہ بڑی بادشا ہے قرآن کی اس آیت کہ جب بھی آپ لگے کہ کوئی آپ کا سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف آپ کے لئے پرابلم بنا ہوا ہے جلدی سے چھوٹی آپ نے اندر کہ اسا ترین کا حبار سور اور تقویٰ نکل گیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں ڈھوٹنے لگتے ہیں وہاں جبکہ وہ چیز یہاں پر ہے اس آیت کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا اس کی سوا اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر و تقویٰ لیک کر رہا ہو وہ مفقود ہو گیا ہو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے سازش کرنا سازش کرتے رہیں گے سازش ہے پاٹ آف نیچر تو اس سازش ہے یا نہیں ہے یا مسئلہ نہیں ہے تم اپنے کو اس کی بچا سکتے ہو اس طرح سے کباندر صبر و تقویٰ پیدا کرو اس سے زیادہ اڑکیا ہے ہو سکتا ہے یعنی اس سے بڑی دلیلہ اڑکیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی دلیلہ کوئی نہیں سکتی ہے تو بس بتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو گائر بکتے پر لیتے ہی نہیں اس سے سوچتے بھی نہیں کہ آپ سوچ جائیں گے تب ہی تو اس آیت سے آپ ملے گی آپ کو گائر بکتے ملے گی یہ تو کہاں سے ملے گی ملے گی تب ہی تو بڑی دلیلہ qui tense thanny تب ہی تو موسیقی